سشاند سنگھ راجپود کے لیے ہر کوئی اب بس یہی سوچتا ہے کہ کاش اس وقت ان کے زندگی میں ایسا موڑ ہی نہ آیا ہوتا کہ انہیں ایسا قدم اٹھانا پڑتا خیر لیکن سچ یہ ہی ہے کہ سشاند ہم سب کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ان کی یادیں ہی بس باقی رہ گئی ہیں لیکن اب جہاں ایک طرف ان کے جانے کے بعد ہر کوئی ان کی آت مہتیہ کے قارن کو جاننا چاہتا ہے تو وہیں انکیتہ لوکھنڈے کے ساتھ ان کا رشتہ ایک بار پھر چرچہ میں ہے حالکہ ان دونوں کا پویتر رشتہ کافی سال پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا لیکن سشاند کے جاتے ہی ان کا اور انکیتہ کا رشتہ ایک بار پھر چرچہ میں ہے یہی نہیں ایسے میں ان دونوں کا وہ آشیانہ بھی خبروں کا حصہ بن گیا ہے جسے کبھی بڑے پیار سے ان دونوں نے مل کر سچایا تھا تو آئیے آج آپ کو اپنی اس ریپورٹ میں سشاند اور انکیتہ کے اسی آشیانے کی تصویریں دکھاتے ہیں جہاں کبھی کھل کھلاتی تھی ان دونوں کی حسی اس پہلی تصویر کو دیکھئے یہ سشاند اور انکیتہ کے مومبائی ملارڈ ایریا میں ستفلات کی تصویریں ہیں جسے انکیتہ اور سشاند نے مل کر خریدا تھا اور سشاند سے بریک اپ کے بعد سے انکیتہ اسی گھر میں رہتی ہیں حالانکہ بریک اپ کے بعد سشاند باندھرا شیفٹ ہو گئے تھے گھر کا ایک ایک کونہ ایک ایک تصویر دیکھ کر آپ یہی کہیں گے کہ اس گھر کو کافی دل سے سچایا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ سشاند اور انکیتہ کچھ لوگوں کے کافی قریب تھے اور یہ لوگ اکثر ان کے فلاٹ پر دکھا کرتے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلوز فرنڈز کا اجڈا تھا سشاند انکیتہ کا یہ خوبصورت آشیانہ بات کرے گر گھر کے انٹیریئر کی تو کہا جاتا ہے کہ گھر کا انٹیریئر انکیتہ نے سشاند کے حساب سے ہی رکھا تھا گھر کو لائٹ وائٹ کلر سے پیٹ کیا گیا تھا اور گھر میں خوب ساری تصویریں لکائی گئیں تھیں جو سشاند کی پسند کی تھی درزال ایسا کہا جاتا ہے کہ سال زوردار سولہ میں سشاند اور انکیتہ کی شادی کا پورا ارادہ تھا اسی لئے دونوں نے مل کر یہ گھر کھریدا اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اسی لئے خاص دور پر انکیتہ نے اس گھر کے ایک ایک کونے کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ہونے والی ہسپنٹ کے لیے ہی سجائے تھا یہاں تک کہ ہر کونے میں سشاند کے فیوریٹ رنگ کا بھی دھیان رکھا سشاند اور انکیتہ کے اس فلیٹ میں دھیر ساری تصویریں بھی ٹنگی ہوئی ہیں لیکن بد قسمتی سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا اور انکیتہ یہاں اکیلے رہ گئی اب دیکھیں یہ تصویر یہ انکیتہ اور سشاند کا سب سے فیوریٹ کونہ مانا جاتا ہے انکیتہ اور سشاند اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یہیں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے سشاند اور انکیتہ کے پرانے دوست سندیب بھی اکثر اسی گھر میں آتے تھے اور اسی وجہ کے چلتے انکیتہ کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہوئی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی فیڑھ میں ہونے کے ناتے سشاند اور انکیتہ کے پاس جہر ساری باتیں ہوا کرتی تھیں اور اپنی باتوں کو ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے یہ دونوں گھر کے اسی کونے میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکنی میں ایک راؤنڈ ٹیبل اور دو چیئر رکھی ہیں انکیتہ اور سشاند کے کومن دوست اسی فلات میں آ کر گھنٹوں مستی کرتے تھے لیکن خبروں کے مطابق فلم رابطہ کی شوٹنگ کے دوران انکیتہ اور سشاند کے بریک اپ کی خبر آئی گودہ پیش سے لوٹنے کے بعد سشاند نے ملاد والا گھر چھوڑ دیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشتہ ختم ہونے کے بعد سشاند اپنا سامان بھی لینے نہیں آئے جی ہاں کہا جاتا ہے کہ رشتہ ختم ہونے کے بعد سشاند انکیتہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے اس فلات میں اپنا سامان چھوڑ دیا لیکن بیتے دن سشاند کے دوست اندیب سنگھ نے کھلا سا کیا تھا کہ انکیتہ سشاند کو اتنا چاہتی تھی کہ بریک اپ کے بعد بھی انہوں نے فلات کے نیم پلیٹ سے سشاند کا نام نہیں ہٹایا ہے لیکن اب بھلے ہی سشاند سے انکیتہ کا بریک اپ ہوا مگر ان کے ندن کی خبر نے انکیتہ کو بھی توڑ کر رکھ دیا اور اب بس ان کے پاس بھی سشاند کے اس گھر کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ بہت حسین یادیں باقی رہ گئی ہیں